مووی کے سٹارٹ میں ہم کافی زیبراز کو دیکھتے ہیں زیبراز جنگل میں ایک جگہ پر کھل رہے تھے اور یہی ان کا گھر تھا اس جگہ پر کوئی اور انیمل نہ آئے اس لیے انہوں نے اس ایریا کے آس پاس نوکیلی باؤنڈریز بنائی ہوئی تھی سب زیبراز اپنے ہی جگہ پر کافی خوشی سے رہتے تھے ایک دن ان زیبرا کے لیڈر کے گھر بیبی ہونے والا تھا اس نیوز سے سب ہی کافی خوش تھے فائنلی بیبی آ جاتا ہے سب اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس بیبی زیبرا کو دیکھ کر سبھی کافی حیران تھے کیونکہ بیبی زیبرا کی ہاف باڈی پر سٹرائپس نہیں تھے پھر سبھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کرس ہے اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا سبھی زیبراز کو لگتا تھا کہ بیبی زیبرا بہت ان لگی ہے اور شاید ایسا ہو کہ ہمارا پینے والا پانی ہی ختم ہو جائے مگر بیبی زیبرا کے پیرنس اسے کافی سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سبھی زیبرا غلط کہہ رہے ہیں تم تو میرے لیے کھمبا ہو یعنی کبھی حمد نہ ہارنے والا زیبرا کے ایریا میں ایک طلاب تھا جس میں کافی پانی تھا اور یہ طلاب بھی ان کے جینے کی وجہ تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پانی ختم ہونے لگتا ہے ایک دن کھمبا طلاب پر جاتا ہے تاکہ پانی پیس سکے مگر وہاں پر موجود سبھی زیبرا اسے تنگ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو صرف ہاف زیبرا ہو کیونکہ تمہاری ہاف باڈی پر ہماری طرح سٹرائپس ہیں یہ باتیں کھمبا کو بہت ہرٹ کرتی ہیں اور کھمبا وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اپنی لائف میں ہی کھویا ہوا تھا وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں وہاں پر اس کے پاس ایک گراس ہو پر آتا ہے وہ کھمبا کو مٹی پر کچھ بنا کر دکھاتا ہے لیکن کھمبا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ پہلے ہی کافی ٹینس تھا اب کھمبا واپس گھر جانے والا تھا کہ اسے دوسری طرف یعنی باؤنڈریز کے پار سے کوئی آواز آ رہی تھی جو مدد مانگ رہی تھی کہ انہیں پیاس لگ رہی تھی اور پلیز انہیں تھوڑا پانی دے دیا جائے کیونکہ کھمبا ایک کائن ہارٹیٹ زیبرا تھا جس کی وجہ سے وہ باؤنڈریز کھول کر ان اینیملز کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے پھر وہ اینیملز اندر آ کر پانی پیتے ہیں اتنے میں باقی زیبراز دیکھ لیتے ہیں اور کھمبا پر کافی غصہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو پھر وہ لوگ اینیملز کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں باؤنڈریز کی دوسری سائٹ پر ایک ٹائگر بھی تھا جو اسی بات کے انتظار میں تھا کہ کب اس باؤنڈری کو ہٹائیں اور وہ ان سب پر اٹیک کرے ٹائگر اندر آنے ہی والا تھا کہ اتنے میں کھمبا کے ڈیڈ یعنی سبی زیبراز کے لیڈر اس باؤنڈری کو بند کر دیتے ہیں اس طرح ٹائگر اندر نہیں آ پاتا اس نے کھمبا کو پہلے ہی سمیل کر لیا تھا اور اسے کھمبا کی سمیل کافی اچھی لگتی تھی پھر ٹائگر سبی زیبراز کو خبردار کرتا ہے کہ جب بھی تمہارا پانی ختم ہو جائے گا تم سب مجبور ہو جاؤ گے اور یہاں سے باہر نکلو گے تاب میں تم سب کو مار ڈالوں گا ٹائگر کے جانے کے بعد کھمبا کو اس کے ڈیڈ بہت زیبراز کی جان جا سکتی تھی کیونکہ کھمبا نے باؤنڈریز کو کھول دیا تھا کھمبا اداس ہو کر اپنی ماما کے پاس جلا جاتا ہے پھر اس کی ماما اسے ایک سٹوری سناتی ہے کہ بہت سالوں پہلے کسی بھی زیبراز پر کوئی سٹرائپ نہیں تھی یعنی کہ ان کی فل باڈی پر مارکس نہیں تھے ایک دن ایک زیبرا میجیکل پورٹل میں گیا جس کی وجہ سے اس کی بارڈی پر سٹرائپس آ گئے پھر سبھی زیبراز نے اسے فالو کیا کھمبا کو اسی گراس ہو پر کا خیال آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ اسی بارے میں جوا کر کے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کھمبا کو اتنی بیتابی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماما کی پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں وہ گراس ہو پر کچھ بنا رہا تھا اسے دیکھتے ہی کھمبا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی میپ ہے پھر وہ کافی ایکسائٹیڈ ہو کر واپس اپنی مدر کے پاس آتا ہے وہاں جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ کافی زیبراز جمع ہوئے ہیں اور جب کھمبا دیکھتا ہے تو اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی تھی کھمبا کی مدر کافی عرصے سے بیمار تھی اس وجہ سے کھمبا اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آخر وقت میں بھی اپنی مدر کی پوری بات نہیں سن پایا تھا پھر کھمبا کچھ بھی نہیں سوچتا اور بھاگ جاتا ہے وہ باؤنڈری سے پارچ چلا جاتا ہے اب کھمبا کا صرف ایک ہی مشن تھا اس میجیکل پورٹل تک جانا اور خود کو چینج کرنا یعنی باقی سبھی زیبراز کی طرح سٹرائپس پانا مگر کھمبا نے تو ابھی تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا راستے میں کھمبا کو ایک وائلڈ ڈاگ ملتا ہے پھر کھمبا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مشنگل پورٹل کا پتہ ہے ڈاگ بھی چلاک تھا وہ کہتا ہے ہاں بالکل میں جانتا ہوں چلا تو میرے ساتھ میں تمہیں لے کر جاتا ہوں کھمبا اس کے ساتھ چلا جاتا ہے انہیں راستے میں ایک وائلڈ بیسٹ ملتا ہے اس کا نام ماما وی تھا اور ایک آسٹریج بھی ملتا ہے جس کا نام بریڈلی تھا اب یہ دونوں یعنی ماما وی اور بریڈلی بھی کھمبا کے ساتھ چلتے ہیں ڈاگ چلاکی سے انہیں اپنے علاقے میں لے جاتا ہے جہاں بہت سارے وائلڈ ڈاگز تھے وہ سب ہی ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں مگر ماما وی بہادری سے ان سب کا مقابلہ کرتا ہے اور کھمبا اور بریڈلی کو بچا لیتا ہے یہ سب ہونے کے بعد کھمبا بہت عجیب فیل کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان دونوں نے کافی مشکل کا سامنا کیا ہے پھر کھمبا ماما وی اور بریڈلی کو اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ میجیکل پورٹل کی تلاش میں ہے ماما وی کو کھمبا پر بہت ترس آتا ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے ادھر کھمبا کے ڈیڈ کو محسوس ہو چکا تھا کہ کھمبا میسنگ ہے وہ اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں کھمبا کے ڈیڈ سمجھ چکے تھے کہ کھمبا باؤنڈریز کراس کر کے یہاں سے جا چکا ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اب وہ اپنی جگہ کسی اور کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ وہ باؤنڈریز کا خیال رکھے اور خود وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم ٹائگر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہی وائلڈ ڈاگ آیا ہوا تھا وہ ٹائگر کو بتاتا ہے کہ کھمبا باؤنڈریز سے باہر آ گیا ہے پھر ٹائگر کھمبا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اب وہ آگ جلاتے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے سو جاتے ہیں نیکس مورنگ یہ اپنے سفر کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں ادھر ٹائگر ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکا تھا یعنی اس نے دیکھ لیا تھا جہاں پر وہ رات کو سوئے ٹائگر سمجھ گیا تھا کہ کھمبا یہی کہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کھمبا تک پہنچ جاؤں گا دوسرے طرف کھمبا کے ڈیڈ اسے رونڈتے ہوئے کافی آگے جاتے ہیں اب انہیں کچھ فوٹسٹیپس نظر آتے ہیں جو کھمبا کے تھے وہ ان فوٹسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں انہیں کافی خوشی تھی کہ شاید اب وہ کھمبا سے مل جائیں مگر تھوڑا ہی آگے جا کر انہیں کھمبا کے فوٹسٹیپ کے ساتھ ٹائگر کے بھی فوٹسٹیپ نظر آتے ہیں وہ یہ دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں اور اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں پھر وہ سب کو بتاتے ہیں کہ شاید ٹائگر نے کھمبا کو کھا لیا ہوگا کیونکہ انہوں نے دونوں کے فوٹسٹیپس دیکھے ہیں ان میں سے ایک زیبرا کہتا ہے جلو اچھا ہوا اب یہاں بارش ہو جائے گی کیونکہ جو کرس تھا وہ تو چلا گیا پھر اس زیبرا کی ڈاڈر کہتی ہے کہ ڈیڈ ایک تو کھمبا مل نہیں رہا اوپر سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف ہم منتینوں کو دیکھتے ہیں یعنی ماماوی کھمبا اور بریڈلی یہ چلتے ہوئے ایک ماؤنٹین تک پہنچ چکے تھے اور یہ ماؤنٹین بلکل ویسے ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے اس گراس اوپر نے بنایا تھا ان ماؤنٹین کے پاس یہ ایک پورٹل بھی تھا کھمبا اس پورٹل کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے آپ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ وہی میجیکل پورٹل ہے جس کا اس کی مدر نے بتایا تھا کھمبا اس پورٹل میں جم کرتا ہے مگر اس پہ کوئی چینج نہیں آتا یعنی اس کی سٹرائپس واپس نہیں آئی تھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ پورٹ نہیں ہے اتنے میں وہاں کچھ اینیملز اور ٹورسٹ آ جاتے ہیں اب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ایک ٹورسٹ سپورٹ ہے اس پارک میں بہت سے لوگ موجود تھے وہ ان کی پکچرز لینے لگتے ہیں جب وہ کھمبا کو دیکھتے ہیں تو کافی حیران ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ سب سے یونیک تھا اس وجہ سے ٹورسٹ کھمبا کو پکڑنا چاہتے تھے اور کھمبا پکڑا بھی جاتا ہے وہ لوگ اسے ایک ٹرک میں بند کر کے لے جانا چاہتے تھے اتنے میں ایک ریبیٹ اس ٹرک پر جمپ کرتا ہے اور کھمبا موقع دیکھتے ہی ٹرک سے باہر آ جاتا ہے پھر کھمبا اس ریبیٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کوئی جادوی پونٹ کے بارے میں جانتے ہو ریبیٹ اسے کہتا ہے یہ مجھے تو نہیں پتا لیکن شاید ایگل کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو وہ تمہاری مدد کر سکے پھر سبھی اینیملز ایگل کے پاس جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیبراز کے پاس اب فانی ختم ہو جگا تھا ان میں سے ایک زیبراز ابھی کو کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں بہت سارا پانی ہو سبھی زیبراز اب باؤنڈری سے باہر آ جاتے ہیں مگر ان کی دل میں ٹائگر کا خوف موجود تھا جس کی وجہ سے وہ ایک ساتھی آگے بڑھ رہے تھے دوسری طرف ہم خمبہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے دو ساتھیوں کو بھی لے کر ایگل کے پاس پہنچ گیا تھا وہاں بہت سے ریٹس تھے جو خمبہ کو واپس جانے کا کہتے ہیں اتنے میں ایک بہت بڑا ایگل خمبہ پر اچیک کرتا ہے اب خمبہ ایگل کو بتاتا ہے کہ مجھے اس میجیکل پونڈ کی تلاش ہے فائنلی ایگل میجیکل پونڈ کی لوگیشن بتا دیتا ہے تھوڑا ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ٹائگر کا خوف پہلے ہی موجود تھا پھر خمبہ سوچتا ہے کہ اتنا آگے بڑھنے کے بعد پیچھے ہٹنا بے وکوفی ہے اس لیے وہ اپنے دونوں فرنس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہمیں ٹائگر ویلی سے گزر کر جانا ہوگا خمبہ کو یہ ڈر تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے فرنس کو کوئی نقصان نہ پہنجے اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اس سفر کو وہ اکیلے ہی تیہ کرے گا وہ اپنے فرنس سے کہتا ہے کہ آگے کا سفر میں خود ہی تیہ کرنا چاہتا ہوں راستے میں انہیں ٹائگر ملتا ہے مگر ٹائگر کو تو صرف خمبہ کی ہی خوشبو پسند تھی جس کی وجہ سے وہ خمبہ کے فرنس کو اکنور کر کے خمبہ کے پیچھے چلا جاتا ہے جب اس کے ساتھ ہی ٹائگر کو خمبہ کے پیچھے جاتا دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ انہیں خمبہ کی مدد کرنی چاہیے اور پھر وہ بھی ٹائگر کے پیچھے نکل پڑتے ہیں ادھر خمبہ کیلے جاتے ہوئے راستے میں بھی ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کافی دنوں سے کچھ بھی کھایا نہیں تھا اب ہم اس انیمل کو دیکھتے ہیں جس کے خمبہ نے ہیلپ کی تھی وہ انیمل خمبہ کو کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے جس سے خمبہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے دوسری طرف خمبہ کے ڈیٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ خمبہ ابھی تک ٹھیک ہے ریبٹ نے خمبہ کے ڈیٹ کو اس بارے میں بتا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا میجیکل پونڈ کی تلاش میں نکلا ہے یہ سن کر خمبہ کے ڈیٹ کو بہت خوشی ہوتی ہے اب وہ بھی اسے ڈریکشن میں آگے بڑھنے لگتے ہیں خمبہ اپنے اس ایکٹ کی وجہ سے سب ہی انیملز میں کافی مشہور ہو گیا تھا سب یہ سوچ رہے تھے ہمیں بھی خمبہ کی طرح بننا ہوگا یعنی ہمیں اس کی طرح آزاد لائف جینی ہوگی سب ہی اپنے ڈر کو ہرانے کا سوچنے لگتے ہیں دوسری طرف خمبہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں کافی توفان تھا اس کی وجہ سے ٹریز میں آگ لگ چکی تھی یہ دیکھ کر خمبہ سوچتا ہے کہ جب میں اتنا آگے آگیا ہوں تو اس کو بھی پار کر لیتا ہوں خمبہ اس سے بھی گزر جاتا ہے آگے اسے ایک کیف نظر آتی ہے اور اس کے سامنے ہی میجیکل پونڈ تھا یہ پونڈ وہی تھا جو اس کی مدر نے بتایا تھا پونڈ کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی جس میں خمبہ کی طرح کا ہی ایک اینیمل تھا یعنی اس کی باڈی پر بھی ہاف سٹرائپس نہیں تھی اس تصویر کو دیکھ کر خمبہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو میرے ہی جیسے کسی کی تصویر ہے اتنے میں وہاں ٹائگر آتا ہے اور خمبہ کو بتاتا ہے کہ اس تصویر کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم جیسے زیبراز کافی پاورفل ہوتے ہیں میں تم جیسے زیبرا کو کھا کر اور زیادہ پاورفل ہونا چاہتا ہوں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ساری زیبراز بھی کیف کے باہر آ چکے تھے ان میں خمبہ کے ڈیڈ بھی شامل تھے اب خمبہ کے ڈیڈ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ٹائگر خمبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے ادھر ٹائگر خمبہ کو کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ اس کے پیچھے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے کیونکہ یہ کیف کافی پرانا تھا جس کی وجہ سے حل چل ہوتی ہے تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے ٹوٹنے کی وجہ سے سارا پانی باہر آتا ہے خمبہ اور ٹائگر ایک چٹان پر اٹک گئے تھے مگر ابھی بھی خمبہ ٹائگر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ لڑ کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے ٹائگر کو کچھ بھی نہیں سننا تھا وہ دو بس اسے کھانا جاتا تھا تاکہ وہ اسے کھا کر مزید پاورفل ہو جائے پھر وہ اس پر اٹک کرتا ہے اور چٹان ٹوٹنے لگتی ہے ٹائگر نیچے گرتا ہے اور چٹان اس کے اوپر آ کر گرتی ہے اس سرحہ ٹائگر کی موت ہو جاتی ہے خمبہ اس کے پیچھے گر جاتا ہے اور سبھی کو لگتا ہے کہ جیسے خمبہ مر گیا ہے مگر پھر بارش ہونے لگتی ہے خمبہ گر کر بھی ہوش ہو چکا تھا بارش کی وجہ سے اسے ہوش آ جاتا ہے سبھی کافی خوش ہوتے ہیں اب ان سب کوئی کیسی جگہ مل چکی تھی جہاں پر وہ آزادی سے زندگی گزار سکتے تھے اب تو ٹائگر کا ڈر بھی نہیں تھا سبھی خوشی سے رہنے لگتے ہیں انہیں یہ سمجھ آ چکی تھی کہ خمبہ کی وجہ سے ان سب کو اتنا زیادہ پانی مل گیا ہے اب کوئی بھی اس کا مزاک نہیں اڑاتا تھا خمبہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک یونیک زیبرا ہے اور یونیک ہونا بہت اچھا ہے سب خوشی سے مل کر رہنے لگتے ہیں یہاں مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے پلیز ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب فالو مائی سوشل ہینڈلز تینک کیو فر واشنگ موسیقی